موسیقی 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 ناظرین کل بروز اتوار 20 نومبر 2011 کو ایک ایسا دن منقد کیا گیا یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے جس میں بات کی گئی بچوں کے حقوق کے بارے میں اور چائلڈ ابیوز کے بارے میں اس دن کا نام تھا یونیورسل چیڈرنز ڈے آج ہم اسی دن کی مناسبت سے ان حقوق کی بات کریں گے جو کہ بچوں کے ہیں اور ان قوانین کی جو کہ بچوں پر لاغو ہوتے ہیں آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر زرین فسی جو کہ پروفیسر آف دی پیڈیٹرک دپارٹمنٹ ہے ایڈ زیہودین یونیورسٹی ہاسپیٹل اس کے علاوہ سیکریٹری جنرل بھی ہیں پاکستان پیڈیٹرک اسوسییشن کی اور شیز آلسو ممبر آف دی سوسائیٹی آئیے ان سے جانتے ہیں بچوں کے حقوق کے معاملے میں السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ بچوں کے حقوق یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کم بات کی جاتی ہے اور میرے خیال سے ہمارے خطے کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور بیس نومبر ایک ایسا دن ہے جس میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بیشتر ممالک میں اس موضوع پر بات کی جاتی ہے اور اس کے بارے میں آگا ہی پھیلائی جاتی ہے اسی مناظبت سے میں آپ سے یہ پوچھا چاہوں گا کہ کوئی خاص وجہ ہے کہ اس دن کا انتخاب کیا گیا ہے یعنی بیس نومبر کا کہ اس دن یہ دن منقد کیا جاتا ہے جس میں چائلڈ رائٹس اور چائلڈ ابیوس کے بارے میں بات کی جاتی ہے دیکھیں یہ یونیورسل چیلون ڈے جو بنایا جاتا ہے پوری دنیا میں بیس نومبر کو اس کے تھوڑا سا میں آپ کو ہسٹریہ بیکگرانڈ بتا دوں کہ جنیور ڈیکلیریشن ایک سائن ہوا تھا نائنٹین ٹوئنٹی فور میں اچھا اس کے بعد یون کے ساتھ ایک convention سائن ہوا تھا جی ان نائنٹین ایٹی نائن اور یہ تھا سی آر سی کہلاتا ہے convention for the rights of children this was signed in the یون in exactly 20th نومبر نائنٹین ایٹی نائن کو سائن ہوا تھا اور اس convention کے بہت سارے articles ہیں اگر آپ نیٹ پہ یا اس پہ جا کے سرچ کریں تو more than 50 articles ہیں اور یہ سارے کے سارے articles ہیں about the rights of children تو اس کی آپ importance لگا لیجئے کہ یون میں اس پہ پوری declaration موجود ہے اور اس کے articles ہیں جو کہ بچوں کے different rights کے بارے میں آپ کو elaborative اس پہ information دی جاتی ہے جی اچھا بچوں کے حقوق کی بات یوں تو ویسے کی جاتی ہے لیکن اس میں detail میں کوئی نہیں جاتا اس convention کے through یا اس قرارداد کے ذریعے کیا چیز declare کی گئی تھی دیکھیں اس میں جو declaration میں آپ دیکھیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا جو birth کے بعد right آ جاتا ہے that is a right of identity کہ بچے کو ایک نام دیا جائے اس کی شناخت ہو بچے کو بالکل اس کی identity یا شناخت جس کو ہم کہتے ہیں اس کو نام آپ دیں گے اس کے پھر parents کا اس کا family name اس کے ساتھ اور اس کے بعد اس کا nationality کہ وہ کس ملک سے belong کرتا ہے اچھا ہمارے پاکستان کا بھی ایک sort of law up سمجھ لیجے ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو within two months آپ نے اس کا registration کروانا ہوتا ہے اپنے بی ایچ یو میں جو آپ کا basic health unit ہے جب آپ وہاں پہ جا کے information دیتے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے اس گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا یہ نام ہے تو اس کے بعد پھر اس کی identity آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سلسلہ start ہوتا ہے کہ اس کا birth certificate issue ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کا national identity card جب اس کی entitlement ہو جاتی ہے جس age پہ وہ بنتا ہے اور اسی کے ساتھ پھر اس کی national آپ کی جو passport وغیرہ issue کرنا تو یہ سب چیزیں linked ہے اور یہ اس بچے کا پیدائشی سب سے بڑا right ہے identity یا شناخت اس بچے کی اس شناخت کے بعد پھر ہم اس کے different اس پہ آ جاتے ہیں کہ آپ بچے کو define کیا کرتی ہیں کہ بچہ کس کو آپ بچہ کہیں گے anybody whose age is less than 18 years from the time of birth تو 18 سال سے کم عمر جو بھی شخص ہے وہ پھر اور ان کے لئے قوانین بھی مختلف ہوتے ہیں ان کے بالکل قوانین ان کے rules and regulations ان کے rights جو ہیں مختلف آ جاتے ہیں اب اس کے بعد جو second right ایک بچے کا آتا ہے وہ ہے right to education کہ ہر بچے کا پیدائشی حق ہے وہ بے شکس سومالیا میں پیدا ہوئے ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہے وہ امریکہ میں پیدا ہوئے ہے he has a right to education اور جو کہ ہر گورمنٹ کا ایک آپ سمجھئے کہ اس کی responsibility ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے وہ categorization ہے کہ primary secondary کہاں تک free education اس پچے کا حق ہے اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے right to protection from diseases so that means کہ یہ بھی اس بچے کا پیدائشی حق ہے کہ اس کو آپ بیماریوں سے بچائے جائیں جس میں ہمارا پھر پورا vaccination program آ جاتا ہے اور یہ بھی گورمنٹ کا ایک responsibility ہے کہ بچوں کو free vaccines available کی جائیں ان کے لیے centers بنائی جائیں parents کو educate کیا جائیں اور آپ دیکھئے کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو he has a right کہ within 24 hours اس کو آپ protection against polio and against TB دیں اور اس کو بی سی جی ویکسین اور polio drops پہ لائی جائیں یعنی یہ ایک ایسی convention تھی یا ایک ایسی قراردہ تھی جو انسانیت کے مستقبل کو تحفظ دیتی ہے بلکہ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور جو چیز ہم آج اپنے بچوں میں invest کریں گے that means ہم اپنے future میں invest کر رہے ہیں so this is the very safest investment جو کہ ہم کر سکتے ہیں اچھا اب آتے ہیں ہمارے ملک کی جانب یا ہمارے خطے کی جانب یہاں پر ان چیزوں کی violation کیونکہ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں کافی چیزوں کافی معاملات ایسے ہیں جن پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اور جب بچوں کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنے بچوں تک رہنے میں اقتفاہ کرتے ہیں شاید معاشی حالات کہہ لیجئے یا اور دوسری وجوہات اور بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس قوم سے تو تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسانحال نہیں ہوتا اور یہ شاید ایک ایسا موضوع ہے جس پر عموماً آنکھیں مند کر لی جاتی ہیں جیسے روڈ کے اوپر اگر آپ چلیں کہیں پر آئیں جائیں تو آپ کو بہت سارے ایسے بچے ملیں گے جو شیشے صاف کر رہے ہوں گے گاڑیوں کے جو شاید بھیک مانگ رہے ہوں گے سٹریٹ چرڈن جیسے ہیں ان کے بارے میں عموماً کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا تو ہمارے آنکھیں جو حالات ہیں اور جو مسائل ہیں اس سلسلے میں چائلڈ ابیوس کی بات کی جائے یا چائلڈ رائٹس کی ان کی کیا نوعیت ہے دیکھیں یہ سب پھر ایک براد اس میں ٹاپک آ جاتا ہے کہ چائلڈ رائٹس ان چائلڈ ابیوس جو آپ ذکر کر رہے ہیں اور پھر بچے کا ایک پیدائشی حق ہے کہ اس کو آپ اسے کام نہیں کروائیں گے اور اس کی ڈیفنیشن ہے تیرہ سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے سے آپ کسی قسم کا کام جو کہ اس کی ارننگ میں ہیلپ کرے وہ نہیں کروائے جائے گا اب دیکھیں یہ ایک بھر ایک بڑا سوشل ایشو ہمارا ہے ایکنومک ایشو آ جاتا ہے کہ آپ کی دیکھیں پاپیلیشن جو ہے جس کی پر کیپٹا انکم اور ان کا انکم اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح نگداج دے سکیں ان کے کھانی پینے کا انتظام کر سکیں ان کی صحت کا خیال لگ سکیں اب وہ پیرنس مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو کسی نہ کسی کام پر لگا دیتے ہیں یہ بھی وائلیشن ہے آف دا سی آر سی کہ بچوں سے چائل لیبر اس ٹوٹلی پروہیبیٹڈ ہماری جو ارگنائزیشن ہے چائل رائٹن چائل ایبیوز اس کا سٹارٹ ہی ہم لوگوں نے جو لیا تھا پاکستان میں وہ سٹارٹ ہوا تھا فرنٹیر میں جہاں پہ یہ جو بھٹے ہیں جہاں پہ اینٹے بنتی ہیں وہاں پہ دیکھا گیا کہ پوری فائملیز کی فائملیز ہیں جن کے بچے جو ہیں وہ پیدائش کے بعد سے چار پان سال کی عمر سے وہ بھٹوں پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ کیمل جوکیز یا بچے جو ہیں جن کا بیسیکلی یہ کہ بچوں کو وہاں پہ کالین بنانے کی ایک اور انڈسٹری ہے جس میں آپ نوٹس لگانے میں جتنا باریک یا باریک انگلیوں کی اتنی باریک نوٹس لگتی ہے تو دے فاؤنڈ کے بچے اس کے لیے بہترین ہیں کالین بنانے کی انڈسٹری میں کالین بننے کی بات کی جائے یا اونٹوں کی ریس کی اگر بات کی جائے پھر آپ نے ذکر کیا سٹریٹ چللنڈ کے آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے ہیں آٹوموبیل انڈسٹریز آپ دیکھیں گاڑیاں میکینکس وغیرہ آپ دیکھیں چھوٹے بچے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں دس سال کا بارہ سال کا بچے ہر میکینک کے پاس ایک چھوٹا ضرور ہوتا ہے بالکل چھوٹا وہ بلائی جاتا ہے چھوٹے یہاں پہ آ جاؤ تو یہ چیزیں آٹوٹلی اگینس رائٹس آف چیلون چائل لیبر جس کا ہم کہتے ہیں اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو in fact میں آپ کو read کر کے بتانا چاہتے ہیں and this is article 19 of the CRC اور آپ دیکھیں کہ یہ کہتا ہے کہ it's basically protect the child from all forms of physical or mental violence injury or abuse neglect and maltreatment or exploitation including sexual abuse تو یہ اب میں ذکر کرنا چاہوں گی تھوڑا سا divert ہو کے physical and sexual abuse of children ٹی وی پہ ریڈیو پہ اخباروں میں روز ہم دیکھتے ہیں خبریں stories کے کسی استاد نے بچے کو اس بری طرح سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا ٹانکے آئے physical injuries اس طریقے سے ہوتے ہیں یہ خالی استادوں تک limit نہیں ہے گھروں پہ بھی ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کو بہت physical abuse کرتے ہیں یہ بھی ایک child right ہے بہت important بچوں کا حق ہے کہ ان کو physical abuse نہ کیا جائے روز ہمیں تھوڑے دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی commercial break up ریک سے واپس آ کر باتچیت کا سلسلہ یہی سے واپس جوڑے جائے گا keep watching the health show